میری ساس روز میرے پتی سے میری سکایت کرتی ہے کبھی کہتی ہے کہ بہو سارا دن پھون پہ لگی رہتی ہے تو کبھی کہتی ہے کہ وہ میرے کھانے پینے کا بلکل بھی دھیان نہیں رکھتی ہے اور تو اور کبھی کہتی ہے کہ آج بہو نے چائے نہیں دی میری ساس میرے پتی سے کہتی ہے کہ بہو بہت لپرواہ ہے جبکہ یہ سب بلکل جھوڑ تھا میں بلکل بھی ایسی نہیں تھی میں تو اپنے سسرال کی ہر چھوٹی بڑی جرورت کا دھیان رکھتی تھی میں تو اپنے ساس کی بہت خیال رکھتی تھی لیکن پتہ نہیں کیوں میری ساس ہر سمیں میری سکایت میرے پتی سے کرتی تھی میری ساس کی بات سن کر میرے پتی کو مجھ پر بہت غصہ آتا تھا اور وہ مجھے بارنے لگتے تھے کبھی کبھی تو میرے پتی ساس کی باتوں میں آ کر مجھ سے بات کرنا بھی بند کر دیتے تھے جب میرے پتی مجھے مارتے تو میری ساس مجھے بچانے آتی تھی اور میرے پتی سے کہتی کی تم اس پر ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے کیا یہ میری بیٹی جیسی ہے یہ سب دیکھ کر مجھے بہت حیرانی ہوتی تھی پتہ نہیں کیوں میری سکایت میرے پتی سے کر دیتی تھی اور پھر اس کے بعد خود ہی مجھے بچانے آتی تھی میں ان کا دو گولہ بیوہار سمجھ نہیں پا رہی تھی ایک دن جب میں اسکول سے بچوں کو لینے جا رہی تھی تو میری ساس بولی کہ آج بچوں کو ہوتل میں لے کر آنا میں ہوتل گئی تو ایک انجان آدمی مجھے چھوڑنے کی کوشش کر رہا تھا میں گھبرا کر گھر واپس آ گئی جب میں گھر آئی تو میں نے دیکھا کہ میرے پتی کے ہاتھ میں میرا نام سیتل ہے میری اوم چوبیس سال ہے میں اپنے ماتا پتہ کی اکلوتی اولاد تھی کچھ سالوں پہلے میرے پتہ جی کی ایک ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی اس سمیں میں کالیج میں پڑھ رہی تھی اور میرے کالیج کا ایک لڑکا جس کا نام ربی تھا مجھے پسند کرتا تھا جیسے ہی میرا بی اے کمپلیٹ ہوا ربی نے رشتے لے کر اپنی ماں کو میرے گھر بھیج دیا اور گھر والے کی راجی مندی سے میماری سادی ہو گئی سرو سرو میں تو سب ٹھیک چل رہا تھا ربی میرا بہت خیار رکھتے تھے مجھ سے بہت پیار کرتے تھے لیکن دھیرے دھیرے ربی کا رویہ بدلنے لگا اکثر میری ساس کی باتوں میں آ کر مجھ پر گصہ کرتے رہتے تھے میرے سسور نہیں تھے وقت گزارتا رہا اور میں دو بچوں کی ماں بن گئی روچ کی طرح آج بھی جب میرے پتی گھر آئے تو میری ساس نے ان سے میری سکایت کرنی شروع کر دی ساس کے موں سے میری سکایت سن کر میرے پتی کو بہت گنسا آیا اور وہ مجھے ماننے لگے اور جب وہ مجھے ماننے لگے تو ہر بار کی طرح اس بار بھی میری ساس نے مجھے بچایا اور میرے پتی سے کہنے لگے کہ تم بہو پر ہاتھ کے اٹھا رہے ہو تمہیں پتا ہے نہ یہ میری بیٹی جیسی ہے اور پھر انہوں نے کوئی بڑی گلتی نہیں کی ہے بس چائے میں چینی ہی تو زیادہ ڈال دی ہے میرے پتی نے کہا کہ یہ ماں آپ کو کچھ ہو جاتا تو آج میں اس کو بلکل بھی نہیں چھوڑتا یہ سن کر میرے پتی کمرے میں چلے گئے میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ان کے کمرے میں کھانا لے کر چلی گئی میں اپنے پتی سے بولی آپ کھانا کھا لیجئے آپ مجھ سے نراج ہیں کھانے سے کیسی نراج گئے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں پھر میرے پتی نے کہا کہ ٹھیک ہے اس بار میں تمہیں معاف کر رہا ہوں لیکن آگے سے میں تمہاری کوئی سکایت نہیں سنوں گا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا میں اور میرے پتی نے ساتھ مل کر کھانا کھایا جب میرے پتی کا گھسہ ٹھنڈا ہو گیا میں نے اپنے پتی سے کہا آپ کو تو پتا ہے میں ہر کام بہت دھیان سے کرتی ہوں میں نے جانوچ کے کچھ نہیں کیا میں نہیں جانتی کی ماں جی کے چائے میں چینی کتنے ڈال دی میرے پتی نے کہا کہ ٹھیک ہے آگے سے تم دھیان رکھنا اگلے دین جب میں نے گھر کا سارا کام کیا اور میں اشکول سے بچوں کو لینے ہی جا رہی تھی کساس نے مجھے روکا اور مجھ سے کہا میرے کچھ دوست آ رہی ہیں ان کے لئے کھانا بنا دو میں نے سوچا اگر میں کھانا نہیں بناوں گی تو پھر سے یا میری سکایت میرے پتی سے کر دیں گی اس لئے میں جلدی جلدی کھانا بنانے لگی کھانا بنا کر بچوں کو لینے کر آنگی یہ میں نے سوچا لیکن جب میں تک کھانا بناتی اور سب کو کھلا کر فری ہوئی تب تک چار بچوں کے تھے میں بہت خبرائی ہوئی تھی کہ بچے اب تک اسکول میں اکیلے میرا انتجار کر رہے ہوں گے میں جلدی سے بچوں کو لینے گھر سے نکلی تو میں نے دیکھا کہ باہر بچے ربی کے ساتھ آ رہے ہیں یا دیکھ کر میں سکون کی شانچ لے لیکن جیسے ہی ربی گھر میں آئے مجھ پر برشنے لگے مجھ پر بہت گشہ کرنے لگے کہنے لگے کہ تم کتنی لپارواہ ہو گئی ہو تم آخر بچوں کو لانا کیسے بھول سکتی ہو تمہیں بچوں کا بھی کچھ خیال ہے یا نہیں جب ہی مجھے ماننے ہی والے تھے کہ ماں بول پڑی بیٹا آخر بہو کی بات تو سن لو کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے میرے کچھ دوست آئے تھے اس لئے میں نے ہی اسے کھانا بنانے کو کہا تھا یا سن کے ربی بول پڑا لیکن یہ مجھے کال کر کے بھی تو بتا سکتی تھی نا بچوں کو میں لے کر آ جاتا لیکن اسے تو بچوں کی بلکل بھی پرواہی نہیں ہے اگر میرے پاس اسکول سے کال نہیں آتا تو بچے وہیں بیٹھے روتے رہتے میں نے ربی سے معافی مانگی اور کہا کہ آگے سے مجھ سے کوئی گلتی نہیں ہوگی ربی گوشے میں کمرے میں چلے گئے رات کو جب ہم سو رہے تھے تو اچانک میرے نمبر پر ایک کال آیا میں نے دیکھا تو کسی انون نمبر سے کال تھی میں فون بند کر کے سو گئی صبح ربی نے مجھ سے پوچھا کہ رات کو تمہارے نمبر پر کس کا کال تھا تو میں نے ربی سے بتایا کہ ماں کا کال تھا اب میرے نمبر پر روج کال آ رہا تھا اور اب تک تو میرے نمبر پر میسیج آنا بھی شروع ہو گیا تھا میں اس سب سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھی میں نے سوچا میں اس سے بات کر کے دیکھتی ہوں کہ آخر یا کون ہے اور کیوں مجھے پریشان کر رہا ہے میں نے کال اٹھایا تو اس نے کہا کہ میں تم سے سادھی کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا تم پاگل ہو گئے ہو میں ایک سادھی سودا عورت ہوں تو اس نے کہا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چلو ہم بھاگ چلتے ہیں میں نے اسے ڈانٹا اور پھر فون کارڈ دیا ایک دن میری ساس میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگے کہ بہو تمہیں ربی سے ڈڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں تمہارے ساتھ ہوں اگر وہ تم سے کچھ کہے یا تمہیں مارے تو تمہیں اسے ڈڑنا نہیں ہے اگر ربی میرا بیٹا ہے تو تم ہی تو میری بیٹی جیسی ہو ان کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی سوچنے لگی یہی تو ہماری لڑائی کرواتی ہیں انہیں کی سکایتوں کی وجہ سے تو ربی میرے اوپر ہاتھ اٹھانے لگا ہے پھر آج یہ اتنے اچھے سے کیسے مجھ سے بات کر رہی ہیں اس بات میں نے اپنی ساس سے کول کے بارے میں بتائی تو سوچا کی ساس تو کوئی حل نکالیں گی وہ میری بات سن کر پریشان ہو گئی اور مجھ سے کہنے لگی تم نے اچھا کیا کہ ربی کو کچھ بھی نہیں بتایا تم فکر مت کرو میں کچھ نہ کچھ کرتی ہوں اب تو میں نے اپنا نمبر بھی بدل لیا تھا لیکن نہ جانے اس کے پاس میرا دوسرا نمبر کہاں سے آ گیا تھا اور وہ اس پر بھی کال کر اور میسج کرنے لگا تھا ایک دن جب میں اپنے بچوں کو اسکول لینے جا رہی تھی راستے میں اس کا کال آیا وہ کہنے لگا کہ تمہیں اسکول جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے بچے میرے پاس ہیں تم یہاں میرے پاس ہوتل میں آ جاؤ میں نے اسے صاف انکار کر دیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ اگر تم میرے پاس نہیں آئی تو میں تمہارے بچوں کو نقشان پہنچاؤں گا یہ سن کر میں گھبرا گئی اور فوراں ہوتل کی طرف اپنے بچوں کو لینے چلی گئی جب میں ہوتل پہنچی تو وہاں ایک آدمی تھا جس کے پاس میرے بچے تھے وہ مجھے دیکھ کر میری طرف آنے لگا اس کے چہرے پر ناکاب تھا اس لئے میں اسے پہچان نہیں پائی میں نے اسے کہا کہ تم میرے پیچھا چھوڑ دو کولش کے حوالے کر دوں گی وہ بس تھوڑی دیر ہی میرے پاس کھڑا رہا اس کے بعد نہ جانے کیوں وہ وہاں سے خود ہی چلا گیا یا دیکھ کر میں کافی حیران تھی میں نے بچوں سے کہا کیا تمہیں انکل کو جانتے ہو بچوں نے کہا نہیں ممی ہم ان کو نہیں جانتے تو پھر میں نے بچوں سے کہا کہ تم ان کے ساتھ کیوں آئے تو میرے بچوں نے کہا کہ ممی انکل بہت اچھے ہیں انہوں نے ہمیں بہت ساری چوکلٹ اور آئس کریم دلائی میں نے اپنے بچوں کو لیا اور میں جلدی سے گھر واپس آ گئی میں پورے راستے بہت ڈڑی ہوئی تھی جیسے ہی میں گھر پہنچی تو میں نے دیکھا گھر پہ ربی میرے گسے میں انتجار کر رہے تھے گسے سے ان کا چہرہ لال ہو رکھا تھا اصل لگ رہا تھا جیسے میں کوئی پاپ کر کے گھر آئی ہوں لیکن میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا میرا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا نہ ہی میں اس آدمی کو جانتی تک تھی جیسے ہی میں گھر کے اندر گھوسی تو ربی نے میرے موں پر تھپر مارا اور بہت ساری فوٹو میرے اوپر فیک دی جب وہ فوٹو میں نے اٹھا کر دیکھی تو میرے پیرو تلے جمی نکل گئی اس فوٹو میں وہی آدمی تھا نہ جانے اس کے ساتھ میری فوٹو کشنے لے لی تھی ربی نے کہا کہ تم نے مجھے دھوکھا دیا ہے تم میرے پیچ پیچھے کسی اور سے ملتی آئی ہو اور اب تو تم نے حد ہی پار کر دی ہے آج تم بچوں کو بھی اس سے ملوانے لے گئی میں نے کہا ربی جیسا تم سوچ رہے ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے ایک بار ماں سے تو پوچھ لو وہ سب کچھ جانتی ہیں ماں جی نے کہا ربی میں تو تم سے پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ یہ عورت ٹھیک نہیں ہے لیکن تم نے تو ہماری ایک نہ سنی اور اس سے سادھی کر لی اب تم دیکھ رہے ہونا یا کیا گول کھلا کر آ رہی ہے ماں جی کی بات سنتے ہی میرے ہو سوڑ گئے اور میں خاموش کھڑی ان کے چہرے دیکھے جا رہی تھی اور سوچنے لگی ماں جی ایسا کیوں بول رہی ہیں وہ تو سب کچھ جانتی ہیں ربی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھر سے نکال دیا میں اپنے دونوں بچوں کو لے کر اپنی ماں کے گھر آ گئی میں نے ماں کو ساری بات بتائی نہیں کر سکے اور صدمے کی وجہ سے وہ ان کا دہاں تھو گیا اب میں اکیلی اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ رہی تھی ربی نے مجھے چھوڑ دیا تھا ربی کو تو مجھ پر یا بھی سکت تھا کہ یہ بچے پتہ نہیں اس کے ہے بھی یا نہیں میری حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ میرے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کیلئے کچھ بھی نہیں تھا مجبورن مجھے نوکری کرنی پڑی نوکری کر کے میں اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرتی تھی اس بات کو آٹھ مہینے گجڑ چکی تھی ایک دن گھر کے دروازے پر کسی نے کنڈی بجائی میں نے جا کر دیکھا تو میری ساس تھی وہ مجھ سے کہنے لگی پیٹی کیسی ہو اور بچے کہاں ہیں وہ کیسے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ یہاں کیوں آئی ہیں اب آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں آپ میرے بچوں کو کیوں پوچھ رہی ہیں آپ نے تو انہیں اپنا خون کہنے سے بھی منع کر دیا ہے وہ کہنے لگی بس کرو بیٹی ہم نے جو تم پر جھوٹا اجام لگایا تھا سائد اسی کی سجا ہمیں میل رہی ہے میں یہاں تمہیں لینے آئی ہوں تم میرے ساتھ چلو ربی تم سے ملنا چاہتا ہے میں نے کہا ربی کہاں ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ربی ہسپیٹل میں ہے اور اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے وہ تم سے اور بچوں سے ملنا چاہتا ہے وہ سنتے ہی میں فوراں سے اپنے بچوں کو لے کر اسپتال پہنچی ربی نے مجھے دیکھتے ہی مجھ سے معافی مانگی اور بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور میری ساش نے مجھے بتایا کی وہ ربی کی سادھی ایک ایسے گھر میں کرنا چاہتی تھی جہاں سے دھیڑ سارے دان دہیج ملے لیکن ربی نے مجھ سے پسند کر کے مجھ سے سادھی کر لی میرے گھر سے کوئی دہیج نہیں ملا تھا جس کی وجہ سے وہ مجھے اپنے گھر سے نکالنا جاتی تھی اور ایک امیر لڑکی دیکھ کر ربی کی سادھی اسے کروانا چاہتی تھی میرے جانے کے بعد میری ساش نے ربی کی سادھی تیہ کر دی سادھی کے دو دین پہلے ہی میری ساس فون پر اپنی دوست سے باتیں کر رہی تھی کہ میں اپنے بہو پر جھوٹا الجام لگا کے اسے اس گھر سے نکال دی تاکہ میں اپنی بیٹے کوئی سادھی ایک امیر لڑکی سے کر سکوں تاکہ میں گھر میں ڈھیڑ سارا دان دہج آئے وہ بات ربی نے سون لی تھی جس کی وجہ سے وہ سادھی توڑ کر مجھے لینے ہی آ رہا تھا تب راستے میں ان کا ایکسیڈینٹ ہو گیا میرے پتی اور میری ساس نے مجھے ہاتھ جھوڑ کے مافی مانگی تو میں نے انہیں ماف کر دیا اس آدمی کو بھی میری ساس ہی پیسہ دے کر میرے پاس کول کرواتی تھی اور مجھے ہوتل میں ملوا کے انہوں نے ہی فوٹو کھچوائی تھی سو فرینڈز امید کرتی ہوں ہماری کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہے تو چینل کو سسکرائب کریں اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبائیں تاکہ اگلی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے سب سے پہلے آپ کو ملے